جہاں مجھے کہ پربو آپ سب کو بہت آشیز تھے آج بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ انتظار کرنا کسے کہتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ بات جو نہ کسے کہتے ہیں اور تیسرا بہت سے لوگ وشواست تو کرتے ہیں بات بھی کرنا چاہتے ہیں ایشو سے اور پربو کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو سننا چاہتے ہیں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کی باتوں پر کان لگانا چاہتے ہیں کہ پربو کیسے بولتا ہے پربو کی آواز کیسے ہوتی ہے ہم کیسے پچانے کی پربو بات کر رہا ہے ہم کیسے پچانے کی پربو ہم سے کچھ کہہ رہا ہے ہم کیسے سمجھیں کہ وہ بات پربو کی اور سے ہے اب ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کبھی بھی ہم پراتنا کرتے ہیں تو ہمیں انتظار کرنا ضروری ہے یہ چھوٹی نہیں یہ بہت بڑی بات ہے ہم پراتنا تو کر لیتے ہیں لیکن پراتنا کر کے ہڑ جاتے ہیں کئی بار یا پراتنا کر کے سو جاتے ہیں پراتھنا کرتے کرتے ہی سو جاتے ہیں ارادنا کر کے سو جاتے ہیں لیکن ہم پربو کا انتظار کرنا بھول جاتے ہیں ایسا ہمارے ساتھ بھی بہت بہت ہوار ہوئے میرے ساتھ بھی ہوئے میں ساتھ بہت بہت ہوئے لیکن پربو آجمہ اس باتوں کو سکھ لاتا ہے میرے بچے کہ تمہیں انتظار کر کیونکہ لکھا ہے دعوت نے کہا میں بھور کو اٹھ کر تیری بات جو ہوں گا تیرے انتظار کروں گا اور میری وانی تجھے سنائی دے گی اور تیری وانی مجھے سنائی دے گی میری پرارتہ تیرے پویتر مندر پہ پہنچے گی تو اس کو پورا بھی کرے گا اور تیری آواز میرے کانوں میں پہنچے گی میں بہر کو تیری وانی سننے پاؤں گا بہر کو تیری وانی مجھے سنائی دے تو انتظار کیسے کرے اس کا طریقہ کیا ہے ایسے کیسے کرے ہم اب دیکھو کر ہم پرانے نیوم میں پڑھتے تھے بہت جگہ وچنوں میں لکھا ہے کہ آؤ ہم وادی بات کرے آؤ ہم باتچیت کرے آؤ ہم تم مجھے دونو تو تم مجھے پاؤ گے تم مجھے خوشو گے تو میں تمہیں ملا کروں گا بہت جگہ پرمیشن نے باتوں کو لے کر کہا ہے کہ آپ اس میں وادی بات کرے باتچیت کرے تم میری سنو میں تمہیں بتاؤں گا تم میری بات کو پرکان لگاؤ ہے نا تو اگر ہم پڑھتے ہیں یرمیہ تیتی سادیاز کی تیسریہ ہے دیکھو آپ کے سامنے یہ جو وچن ہے لکھا ہے مجھے سے پھرات نہ کر اور میں تیری سن کر تجھے بڑی بڑی اور کٹھن باتیں بتاؤں گا جنہیں تو ابھی نہیں سمجھتا وہ کون سی کٹھن باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں کوئی بھی کٹھن پریشم چل رہا ہے کٹھن پریشتیاں چل رہی ہیں کٹھن باتیں چل رہی ہیں جن سے ہم چھوٹ نہیں پارے آزاد نہیں ہو پارے ہماری زندگی میں راستے نہیں کھل پارے ہمیں نئی پتہ چل رہا ہے کہ ہم کرے تو کرے کیا تو وہی بات پرمیشور اور ورن ایسی باتیں جس میں ہم سب ہی کی بلائی جس سے ہم آگے بڑھے جس سے ہم گھنے والی میند نہ کریں جس سے ہم پتہ ہیلنے سے پہلے پیٹ کارٹ ڈالیں ورن سیطان کے اثر کو کچھ نہیں ہو جو ہمارے حصے کا اس کو ہم پائیں ورن خود بھی پائیں اور اوروں کے لیے آشی چورو دار کا کرن بنیں وہ سب باتیں ہیں اسے کہتے ہیں اتر اس سب باتیں ہیں جس کو کہتے ہیں اتر جو پرمیشور کی اورسے میں ملتا ہے اب دیکھو اس میں دو کام ہیں سب سے پہلا کام اگر ہم اس وعیت کو شروع سے پڑھنے تو لکھا ہے مجھ سے پراتھنا کر پراتھنا کرنے کا کام کس کا ہے پراتھنا کرنے کا کام ہمارا ہے جب ہم پراتھنا کرنے کا کام ہمارا ہے جب ہم پراتھنا کرتے ہیں نا لکھا ہے مجھ سے پراتھنا کر اور میں تیری سن کر اب دیکھو سننے کا کام کس کا ہے سننے کا کام ہے پربو کا اب دیکھو دھران کے طور پر جیسے بھائی ہے یہ پراتنا کر رہا ہے اب پربو اس کی سنے گا مطلب جیسے معلوم میں آپ سے فون پر بات کر رہا ہوں تو میں بول رہا ہوں تو آپ سنوگے یہ نہیں کہ میرے ساتھ ساتھ آپ بولتے ہی جاؤ گے اگر آپ بولتے ہی جاؤ گے تو آپ میری سننا ہی پاؤ گے تو اگر آپ سننا چاہتے ہو تو آپ کو چھپ ہونا پڑے گا اسی پرکار سے پربو کہہ رہا ہے تو مجھ سے پراتنا کر اس کا مطلب پربو مارے سنتا ہے اور جب وہ میں یہ بھو کہاتا ہے کہ میں تیری سن کر تجھے بڑی بڑی کٹھن کٹھن باتیں بتاؤёں گا جنہیں تو ابھی نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہی میں آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں تو پہلے آپ سن رہے ہو اور جب میں بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہو جب بھی تو آپ سمجھ پاؤ گے اور اسی پرکار سے جب آپ بولو گے نا تو مجھے چپ ہونا پڑے گا آپ کی سننے کے لیے تو اسے کہتے انتظار کرنا بات جونا مطلب جب کبھی بھی آپ پراتھنا کرتے ہو تو آپ دیرے ضرور ایک جگہ چپ ہو کے شانتی سے بیٹھو پربو کے ساتھ من لگاو یہ ایک بار میں نہیں ہوگا ہو سکتا ہے ہفتہ لگے دس دل نہیں ہو سکتا ہے ایک بار میں ہو جائے ہو سکتا ہے دو تین دن میں ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کٹھور پریشم کر رہے ہیں پربو کے اندر آپ دروتہ سے بیٹھے ہو انتظار کر رہے ہو بھوک اور پیاز بہت زیادہ ہے تو خدا باپ انتہ سپونٹ بھی بات کرے گا کانوں میں آواز آئے گی وچن کے دورہ بات کرے گا کبھی بار ایسا بھی ہوگا راتنا کے دورہ بات کرے گا کبھی بار ایسا ہوگا براتنا کے دورہ بات کرے گا کبھی بار ایسا ہوگا کچھ آپ کو دکھ لائے گا کچھ آپ کو سمجھائے گا کچھ باپ کے من میں ڈالے گا بہت سی چیزوں کے دورہ برابو بات کرے گا ٹھیک ہے بہت طریقے برابو کے بات کرنے گا لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی عواز کو سن سکے ربو کا بات کرنے کا ایک اور طریقہ بران بہت طریقے ہیں جس میں کی پرمیشر اپنے لوگوں سے من میں ڈالتا ہے پراتنہ کرتے کرتے درشن دکھاتا ہے پراتنہ کرتے کرتے چانک آنکھ لگ گئی تو اس سمیں کبھی بردہ درشن دکھائی دیتا ہے اور پراتنہ کرتے کرتے جب ہماری آنکھیں بنے تب بھی درشن دکھاتا ہے پراتنہ کرتے کرتے جب ہماری آنکھیں بنے تب بھی درشن دکھاتا ہے کچھ نہ کچھ بات دکھلاتا ہے وہ بات کرتا ہے یا کسی کے ساتھ کچھ غلط ہونے والی باتوں کو پرکٹ کرے گا کچھ بڑا ہو یا اچھا ہونے والی باتوں کو پرکٹ کرے گا یا جب بھی آپ پراتھنا کرتے ہو پراتھنا کرنے کے بعد کوشش کرو پراتھنا کرنے کے بعد آپ انتظار کرو آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھو یا گھٹنے کے بل بیٹھو یا آپ کی مرضی جیسا آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے لیکن آپ اس کے سننے کے لیے کونسنٹریٹ کرو یہ سب کام ہے نا بھیڑے باکڑ میں نہیں ہو سکتے یہ شانت محول میں ہوتے ہیں ہے نا اگر معلوم میں آپ کو فون کر رہا ہوں آپ کسی پلیٹ فرم پہ ہو آپ کے عام بہت شور ہو رہا ہے تو آپ میری بات کو نہیں سن سکتے ہو اگر میں کچھ بولوں گا تو ہے نا لیکن آپ کے بات مجھے سنائی دے سکتی ہے اسی پرکار سے جب ہم پربو سے پراتھنا کرتے ہیں تو اس کو ہمارا ہماری سب ہی باتیں اچھی سے سنائی دیتے ہیں وہ سمجھتا ہے لیکن وہ دھرمی کی دھوہائیوں پر کان لگاتا ہے لیکن کیا ہم اس کی باتوں پر کان لگا رہے ہیں اس کی سننے کے لئے کیا ہمارے پاس سمجھ ہے ہم بولتے ہیں پربو تم اس سے بات کر لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو ہم اس کی سن نہیں پاتے ہم سمجھ نہیں پاتے ہم جان نہیں پاتے اور پہچان نہیں پاتے کہ پربو کے آواز کونسی ہے دیکھو دھیان رکھنا پربو کبھی بھی بات کرے گا تو اپنے وچن کے انسار ہو کا بات کرے گا اپنے وچن کے ورد میں کبھی نہیں جائے گا چاہاں وہ کتنے بھی بڑی بات ہے چاہاں وہ کتنے بھی چھوٹی بات ہے بابیت رات میں کبھی اپنے وچن کے ورد میں جا کر بات اور کام نہیں کرتے نہیں آگوائی کرتے دھیان رکھنا ہے اور ہر ایک درشن ہر ایک سپن بھی پربو کی اور سے نہیں ہے اگر کچھ غلط ہے تو اس کو کٹرو کینسل کرنا ہے کسی کے ساتھ بھی کچھ غلط نہ اگر کچھ اچھا ہے تو پربو کی اچھا مانگنی پربو تیری اچھا ہے تو یہ ہونے پائے ہر بات پر آمین بھی نہیں کہنا ہے تو سب سے بھر اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب کبھی بھی ہم پراتھنا کر رہے ہیں تو انتظار کریں اس کی بات جو ہیں اس کی سننے کے لئے اپنے کانوں کو دیں دیکھو جب کبھی بھی ہم کہیں پر جاتے ہیں کسی کے بات دھیان سے سن دیں تب ہمیں سمجھ میں آتی تو اسی پرکار سے میں پورا دھیان لگانا ضروری ہے اور آپ کس طریقے سے بات کر سکتے کس طریقے سے آپ سن سکتے ہو اب انتظار کر کے پربو کے سامنے بیٹھ کر چپ لگا کر دیکھنے کی کوشش کرو آتما میں سننے کی کوشش کرو بولو پربو سے پربو تم مجھ سے بات کرو میں تری سننا چاہتا ہوں میں تری سمجھنا چاہتا ہوں جو تُو چاہتے ہو وہ میں کرنا چاہتا ہوں مجھے بتا اس پریسیدی میں میں کروں کیا تم مجھ سے کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کیا کروں اپنے پرشن پربو کیا گے رکھو اور چپ رہ کر بیٹھو بھی تاکہ اس کی سن چکو اور یہ ایک بار میں نہیں ہوگا میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کو دیرے زر نہ ہوگا اور ایک اور طریقہ ہے جب کبھی بھی ہمارا آدنا پراتنا کر کے ہٹتے اندیزار کر کے ہٹتے تو ہم بائیبل پڑھیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے سب سے زیادہ ضروری بائیبل پڑھنا ہے کیونکہ وچن سے اگر ہم بھرے رہیں گے تو ہم پربو کی آباز کو پہچان پائیں گے پرک پائیں گے کہ شیطان کی آواز ہے پربو کی آواز اور ہم جانچ کر ہم آگے بڑھ سکیں گے اور ٹھوکر نہیں کھائیں گے اور پربو بچنوں سے بھی بات کرتا ہے علیلویہ تو پربو حاشر صاحب سبھی کو چاہم سکیں